بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں توبہ کے لوازمات پر توبہ کے معاملے میں دو باتیں ملہوزے خاتے رہیں پہلی بات تو یہ کہ توبہ اخلاص کے ساتھ ہو ایک بندے نے گناہ کرنے اس لئے چھوڑ دیئے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر تم شراب پیو گے تو گردہ خراب ہو جائے گا اب یہ بندہ گناہ سے تو بچا لیکن اسے توبہ کی برکات نصیب نہیں ہوئی یہ گناہ سے اس لئے بچا کہ لوگ ایسا ویسا کہیں گے لہٰذا گناہ سے تو بچ گیا لیکن توبہ کی برکات سے محروم ہو گیا توبہ کی برکات اسے نصیب ہوں گی جو اللہ کے خوف سے آخرت کی پکڑ کے خوف سے نعمتوں کے چھنجانے کے خوف سے اور اللہ کی نرازگی کے خوف سے گناہ چھوڑے گا اس بنا پر اخلاص کے ساتھ توبہ کرے گا تو تب اسے توبہ کی برکات نصیب ہوں گی دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ توبہ میں تاخیر نہ ہو یعنی دیر نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا پرمان ہے سورة نصیب میں آیت نمبر 18 ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کے لئے جن کو حالتِ کفر پر موت آ جاتی ہے ان لوگوں کے لئے ہم نے ایک درد نا سزا تیار کر رکھی ہے اس لئے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ موت کے وقت سے پہلے تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں موت آنے سے پہلے توبہ کرلو ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس لئے اس بات کا لحاظ زکھا جائے کہ توبہ میں تاخیر نہ ہو اور دوسرا اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ توبہ خالص اللہ کے لئے ہو اگر ان چیزوں کا لحاظ زکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی برخات حصیب فرمائیں گے جب بندہ توبہ کریں تو اس ترتیب سے توبہ کریں کہ سب سے پہلے کفر و شیف سے توبہ کریں اور توبہ کرنے میں جلدی کریں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بساوقات آدمی توبہ میں تاخیر کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسن توبہ کر لوں گا لیکن یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے آج نہیں کل توبہ کر لینا آج مزے کر لو کل کی کل دیکھی جائے گی آپ جانتے ہیں اگر ایک درخ آج لگایا جائے تو اسے اکھارنا آسان ہے لیکن اگر درخ کی جڑے گہری ہو جائیں تو پھر اسے اکھارنا بہت مشکل ہے اس طرح آج اگر جلدی توبہ کر لی تو توبہ آسان ہوگی اور اگر آج گناہوں سے توبہ نہ کی تو کل توبہ کرنا مشکل ہو جائے گا شکریہ